اسلام کی پہلوز میں نے زبان چیما ویلکم بیک پر ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو میں ایکسلین کرنے کوش کروں گا کہ اوورسیز پرائم میں اس مین روڈ کا سٹیٹس ڈیویلپمنٹ کا کیا ہے اور اس کے علاوہ اوورال ڈیویلپمنٹ سراؤنڈنگ میں جو بلوکس ہیں اس مین روڈ کی وہاں پر دیویلپمنٹ کا سٹیٹس کہاں فال کرتا ہے سب سے والے بات کریں اس وقت جو سکرین پر فورٹیج دیکھ رہے ہیں یہ مین چکری روڈ سے جو اوورسیز پرائم کا ایک سیپرٹ مین ایکسس روڈ ون کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبل روڈ بنا ہوا ہے یہ ڈبل روڈ کنیکٹ کرے گا مین بلیورڈ کو اور مین بلیورڈ آگے بلوک کے اندر سے ہوتی ہوئی جس طرح بلوک سی اور بلوک ڈ کو ڈیوائیڈ ہوگا پھر آگے بلوک F اور بلوک E ڈیوائیڈ ہوں گے اور بلوک H اور بلوک G ڈیوائیڈ ہوں گے اس طرح continue so far and so forth تو یہ اس طرح continue کرے گا لیفٹ سائٹ پہ جو آپ کو مین پلوٹس نظر آ رہے ہیں جہاں پہ کچھ لیولنگ ہوئی ہوئی ہے اور کچھ بارٹ ابھی روال لینڈ ہے یہ والے جو پلوٹس ہیں یہ مین کمرشل پلوٹس ہیں یہ ڈبل روڈ بسیکلی کمرشل پلوٹس کی بیک سائیڈ ہوگی اور دوسری سائٹ پہ ایک سیپرٹ روڈ بنایا جائے گا جو کمرشل پلوٹس کے لیے ریزرف ہوگا اس روڈ کی اچھی بات یہ کہ یہ اس کی جو کمپیکشن ہے اور اس کے جو لیاؤٹ پلان ہے اس روڈ کا وہ کافی زیادہ کلیر ہونا شروع ہو گیا ہے انفیکٹ ایک سائٹ پہ جہاں پہ میں نے کارڈی اپنی پارک کی تھی اس سائٹ پہ ایون کچھ پارٹ پہ جو انہوں نے ایسفارڈ ڈال کے اس کے جو کمپیکشن کام ہوتا ہے روڈ لینڈ کو کلیر کرنے کے بعد جو کمپیکشن کی جاتی ہے وہ بھی مکمل ہو گئی یعنی اس کے اوپر صرف اور صرف ابھی صرف کارپٹنگ کا کام رہتا ہے جو آگے جا کے فیوچر میں کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے اس وقت سٹارٹ کرتے ہیں جو مین انٹرنس روڈ بند سے اور مین انٹرنس روڈ بند سے آگے کنٹینو کریں تو جو آپ ڈبل روڈ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میپ پہ کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ کہاں لوگیٹ کرتے ہیں پھر آپ کو میں تمام چیزیں اس کی ڈیٹیلز ایکسپلین کر پاؤں گا اس سے کب سٹین پہ سمارٹ ہٹی اور سے اس بائیم کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور اس بائیم کے میپ میں جس ڈبل روڈ کے بارے میں یہ ویڈیو وہ یہ والا روڈ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا ایکسس روڈ ٹو یعنی کہ آگر آپ سمارٹ ہٹی میں انٹر ہوتے ہیں آج کی ڈیٹ میں اس کے ساتھ وہ ہے بلوک سی اور بلوک ڈی یہ بلوک سی اور بلوک ڈی کو ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے بعد آگے جا کے یہی روڈ ڈیوائیڈ کرتا ہے بلوک ای اور بلوک ایف کو اور اس سے بعد آگے جا کے بلوک جی اور بلوک ایچ کو اور اس کے بعد یہ انٹرنس روڈ بن جو مین پائن روڈ ہے ان کا مین گیٹ ہے یہاں پہ مین گیٹ بنے کا پائن کا اور اس کے ساتھ یہاں پہ کمرشل پلوٹس ہوں گے تو یہ ڈریکٹلی جا کے ان کمرشل پلوٹ کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ والا روڈ اس کے علاوہ بیچ میں روڈ ایک پارٹ پر ڈیوائیڈ بھی ہوتا ہے جہاں سے بلوگ ڈیگلی سیپلیٹ بولیورڈ ہو جاتی ہے اور بلوگ ڈیگلی سیپلیٹ یعنی کہ بلوگ ای جو ہے اس کے دونوں سائٹ پر ڈبل روڈ ہے اس سائٹ پر بھی اور اس سائٹ پر بھی ڈبل روڈ ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایزی ایکسیس ملتی ہے اس روڈ کی جو ویٹھ ہوگی وہ ہوگی موسٹ پرابلی سو فٹ ہوگی یعنی پچاس فٹ ادھر پچاس فٹ ادھر اور سینٹر میں کچھ گرینری کے لیے جو ہارٹی کلچر کا سامان آپ کہلنے کے سٹاف ہوتا ہے ٹونٹی فٹ تک یہ ہوگا تو ون ٹونٹی فٹ کی بلیورڈ ہوگی ٹوٹل ویٹھ میرے خیال سے یہاں پہ یہ بنے میپ پہ یہ منشن نہیں ہے بٹ میرے خیال سے یہ اس کی اتنی ہی بنے گی اگین بیک ریل ٹیم فٹ ایج اس وقت جو سکرین میں فٹ ایج دیکھ رہیں گے اسی ڈبل روڈ کا جو مین لیئیورڈ پلان ہے آپ کو کافیت ایک آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کیسا دکھائی دے گا ان فیوچر اس وقت رائٹ سائیڈ پہ جو بلوک ہے وہ بلوک بی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو پلوٹس ہیں وہ کمرشل پلوٹس کے لیے ایریا ہے یہاں پہ رائٹ سائیڈ و بلوک کے ساتھ بھی کچھ چار مرلہ کے کمرشل پلوٹس جو سائیٹی نے ایکسس روڈ ون کے ساتھ لانچ کیے تھے آٹ مرلہ اور چار مرلہ اوورسیز پرائیم کے کمرشلز وہ یہاں پہ آئیں گے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آٹ مرلہ کمرشل پلوٹس کی اوورال جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا آٹ مرلہ کمرشل پلوٹس پہ جو ہائیڈ پر مسیبل ہے وہ ہے پچاس فٹ اور اس پہ آپ گراؤنڈ پلس فور کا کنسٹرکشن کرسکتے ہیں اوورال جو فلور بنیں گے اس پہ سکس بنیں گے تو اگر آپ آٹ مرلہ کمرشل پلوٹس بائی کرتے ہیں تو اس پہ آپ جو رینٹل ویلیو حاصل کریں گے وہ سکسٹی فور مرلہ کی ہوگی اوورال اینی آو یہ آٹ مرلہ پلوٹس کے حالے سے ویڈیو نہیں ہے یہ مین انٹرنل بلویڈ کے حالے سے جو اوورسیز پرائیم کے انٹرنل بلویڈ ہوگا مینولی دنوں میں آٹ مرلہ کمرشل پلوٹس اور چار مرلہ کمرشل پلوٹس کی تمام ہائی ڈیٹیلز اور جتنا آپ جتنا کورڈ ایریہ رکھ سکتے ہیں اس کے حالے سے انٹرنل ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ تمام انڈویجولز جنہوں نے کہیں بھی سمارٹ ٹی کے اندر چار مرلہ اور آٹ مرلہ کمرشل پلوٹ ایکوائر کی ہے تو ان کو آئیڈیا مل جائے کہ ان کی وہ کس طرح اس کی انویسپنٹ کو آگے فیوچر میں یوٹلائز کر سکتے ہیں یہی مین بلویڈ آگے جا کے لیڈ کرتے ہیں رائٹ سائیڈ بلوک ایف ہے اور لیفٹ سائیڈ بلوک ای ہے یہ ڈیوائیڈر روڈ ہوگا دونوں بلوکس کا یعنی بلوک ایف میں جو انٹرنس کے جو کنال کے پلوٹس ہیں بلوک ایف کے بلوک ایف میں جو دو کنال اور چار کنال کے پلوٹس ہیں ان کے لیے سیپریٹ سٹریٹ ہے یعنی سیپریٹ انٹرنس ہیں ان کے لیے جہاں تک کنال کے پلوٹس کا تعلق ہے تو کنال کے پلوٹس کے لیے تین انٹرنس پوائنٹ ہیں مین بلویڈ سے یعنی جو مین بلویڈ جس طرح آپ کو سامنے راؤنڈ بوٹ نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر آنڈ بوٹ آکے کنٹینیو کرے گا جہاں پہ کچھ لینڈ لیولنگ نظر آ رہی ہے آکے جا کے فیوچر میں یہاں پہ مین روڈ بن جائے گا اور مین روڈ سے کنال کے پلوٹس کے لیے تین ایکسس پوائنٹ ہوں گے جو یوسفل ہوں گے باقی اسی مین بلویڈ سے اگر لیفٹ سیڈ بے کر بات کریں تو یہاں پہ بلوک ای ہے جہاں پہ سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور سات مرلا کے پلوٹس کی جو میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے ڈیوری بلوک کے والے سے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ سٹیٹس کیا ہے اس وقت جسے راونڈ بوٹ پہ آپ سٹین پہ دیکھ سکتے ہیں اس راونڈ بوٹ کے رائٹ سائیڈ بلوک ایچ ہے اور لیفٹ سائیڈ بلوک جی ہے جی بلوک میں دس مرلا کے پلوٹس ہیں موسلی ایک سٹریٹ صرف کنال کی ہے اور باقی ایچ بلوک میں صرف کنال کے پلوٹس ہیں اور یہ روڈ جاگے آگے لیٹ کرے گا ویڈا مین انٹرنس روڈ ٹو اور یہ انٹرنس روڈ ٹو جو ہے یہ مین روڈ ہوگا اوورسیز پرائیم کا پلاس چکری روڈ پہ مین گیٹ بنے گا کپٹل سمارٹ ٹھٹی کا یہ اس کا مین ایکسس پوائنٹ ہوگا اس کی ویڈ تھے 180 فیٹ اور اوورال جو اس کے ساتھ کمرشل پلوٹس آئیں گے تو اس کے بعد کی کمرشل پلوٹس کی کیونکہ بڑے کمرشل پلوٹس ہوں گے دو کنال چار کنال چھے کنال کے تو ان کے لئے جو پارکنگ سلوٹ ہوگا وہ تقریباً 100 فٹ چوڑا رکھا جائے گا تو یہاں پہ تقریباً دو سو سی سے تین سو فٹ کا مین روڈ بن جائے گا جو آکے جا کے کنیکٹ ہوگا with the main executive block اور کالف کورس کی سائٹ پہ اور پیچھے آپ کو اپر لیفٹ کارنر میں executive block بھی دیکھ بھی سکتے ہیں left side پہ بھی جو یہ road آکے جلیٹ کرے گا تمہات ہے آکے جا کے جو block آئیں گے وہ L block, K block جن کو بھی launch نہیں کیا گیا تھا اور right side پہ apartments کے plot ہیں ان کو بھی تک launch نہیں کیا گیا اور پیچھے آپ کو overseas one اپر end پہ آپ کو overseas one جو school world plots جو buildings بنی نہیں ہیں وہ بھی آپ visibility دیکھ سکتے ہیں اس point سے آگے اس main boulevard سے آگے دوبارہ آگے let's see connectivity دیکھیں تو تین connectivity point بنتے ہیں overseas prime کے یہ ہو گیا internal road main boulevard جو internal ہے جو prime block کے اندر سے گزرے گا اس کے علاوہ ایک main road ہے جو right side پہ جس جگہ سے drone fly کر رہا ہے اس کے right side پہ جو road ہے جو entrance gate 1 یا entrance gate 2 ہوگا اور اس کی میں نے ویڈیو تھا کو بتا دیا بھی اور دوسرا جو جہاں سے میرے ویڈیو سٹارٹ کی تھی starting point تھا وہاں سے ہوگا یہ جو آپ کو road نظر آ رہا ہے اس کی ویڈیو 80 feet اور یہ on ground اس کا status یہ ہے اس کے میں ایک separate ویڈیو پوست کی ہوئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی description میں لنک مل جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی block g اور block h کی بات کریں تو دونوں block کی development جو ہے وہ final phases میں ہے کیونکہ آپ اس وقت سٹین پہ کر دیکھ لیں تو آپ کو کافیت ہے clear idea مل جائے گا کہ block g اور block h میں development کا status اس وقت کہاں پہ stand کرتا ہے اور hopefully آنے والے چند مہینوں میں ان blocks کا possession ready ہو جائے گا round about سے آگے right side جو آپ کو بھی footage نظر آ رہی ہے جہاں پہ کچھ green part جو browning نہیں کی جہاں پہ یہ block e block 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 e development پارشل part پہ نہیں لہنکہ block d block دونوں block جو سات مرلا کے plots کے سات مرلا یعنی 30 by 53 square yard میں 175 square yard اور مرلوں میں سات مرلا ان plots پہ جو d block ہے وہاں development کافی speed سے ہو رہی ہے جہاں تعلق e block کا تو development جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے وہ hopefully آنے والے دنوں میں یہاں بھی development اس طرح speed پکڑ جائے گی تو یہاں پہ بھی ایک اچھا view بن جائے گا جن members کے plot ہیں ان blocks میں ان کو easy way out مل جائے گا کہ وہ اپنے plots possession apply کر کے گھر بنا سکتے ہیں hopefully جہاں تک میرے ذاتی رہا ہے in my personal experience جو میرا smart it تعلق رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک سال کے اندر اندر overseas prime majority 70-80% جو stakes ہو جائیں گے اس کے develop ہونے سے ہوگا کیا جن لوگوں کو 3.5 years کا payment plan ملا ہے اور ان کو اپنے plots کا possession مل جائے گا تو ایک اچھا goodwill gesture ہوگا society کی طرف سے ساڑھے سال کا payment plan possession پوزیشن دینا اور most probably آنے والے دنوں میں یہ possession جو ہے اکٹوبر نومبر سے سٹارٹ بھی ہو جائے گا جس طرح G اور H block کو تیزی سے develop کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر possession جلدی ہو جائے گا ایک اور سوال جو کنسسٹنٹلی سننے کو ملتا جس طرح residential plots کا possession آ جائے گا ہوفیلی اس سال کے end سے start ہو جائے گا تو کیا commercial plots کا possession بھی اسی طرح speed سے start ہوگا تو جو commercial plots جن individual نے بائک کیے ہیں چار ملا اور آٹھ ملا commercial most probably اس سال کے end تک ان کا possession بھی ان کو hand over کر دیا جائے گا یہ commercial plots کی ہی ہے جو مین روڈ کے ساتھ لگتے ہیں تو اگر آپ کو clear نظار آرہا ہوتی یہاں پہ completely leveling ہو چکی ہے اور hopefully آنے والے دنوں میں جلدی اس کا possession offer کیا جائے گا تو چن individuals کے plot ہیں commercial plots specifically چار مرلہ اور آٹ مرلہ کے وہ بھی اپنے plots کا possession اپلائی کر کے اپنے plot پر construction سٹارٹ کر پائیں گے اور اپنے plot کی اچھی حصے جب یہاں پہ ریزنشل community آباد ہوگی تو چار مرلہ اور آٹ مرلہ commercial plots ہوں گے ان کو سب سے زیادہ بینفیٹ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو مارکیٹ ہے بھی نہیں ہے تو جو پہلے یہاں پہ انڈویجوال construction کریں گے ان کو definitely rental value ایک اچھی rental value number میں expect کہ سکتے ہیں اگر آپ کو smart وقت کے حالے کچھ معلوم چاہیے تو میرے نمبر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں